الحمدلولیه والصلاة والسلام علی نبی وآلیه وصحبه ودوارک وسلم قال اللہ تعالی و تبارک فی قرآن مجید والفرقان الحمید اللہ زیب خلق الموتر الحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق قصودهن نبی وکریم وطروف الرحیم اللہ مندر قلوبنا بالقرآن وزیر اخلاقنا بالقرآن وادخلنا لجنة بالقرآن ومجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبه مخفرا و آمرا ام اللہ و ملائکتا صلیم علی نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلیم علیہ وسلم تسلیمہ اللہ صلیم علیہ وسلم و مولانا محمد 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 وآلہ وسلم و السلام علی کا یا سید یا حسود اللہ حمد و تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد کریم کی ذاتِ و براقات کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ شاستِ حاد کے اللہ جللہ وآلہ کی حمد و سنہ کے بعد رسول الرحمت شفیع معظم ربی محتشم حضور ختم المرقبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب لانائے غیب مالکِ رفع درمان فخرِ عربو اجن والیِ قومِ مکان سیاہِ لا مکان سیدِ انسو جان سرورِ لالا روخان نیرِ تابان سر نشینِ محوشان ماہِ خوبان شہنشاہِ حسینہ تطمہِ دوران سرخیلِ زہرہ جمالہ حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضورِ نازمیں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراد پیش کرنے کے بعد حالِ مرتبت محتشم سامعِ حاضرین جیسا کہ آپ سب کیلئے ہیں کہ آج کی منعفدہ اسالِ سواق کی یہ محفر ہمارے نیزبانِ محتشم جنابِ ڈاکٹر شعیب صاحب کے والدِ بزرکھوار محترم شیخ محمد سرور حاشمی صاحب اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے ان کے اسالِ سواق کے لئے ہم لوگ جمع ہوئے اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے کتابِ رحمت قرآنِ مجید سے جو کلمات میں نے تلاوت کیے ان میں یہ فرمایا گیا اللہ زی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و آمدہ اس نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے پرکے انتہان لے تم میں سے اچھے آمال کون بجا لاتے ہیں زندگی کے اختتام کا نام موت ہے اور موت زندگی سے مقدم ہے لیکن یہاں سورہ الملک کی اس ابتدائی آیت میں اللہ جللہ شانگو نے تذکرہ موت کو تذکرہ حیات پر مقدم رکھا تنبیہ کے لیے کہ موت کس قدر تمہارے قریب ہے اور تم اس کی گریفت اور پکڑ سے بچ نہیں سکتے موت ہے ہنگامہ آرہ کل زمی خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آگوش میں تو موت تو برحق ہے ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ ایک ایسا عمر واپعیہ ہے کہ جس کا آج تک کسی دھرم میں کسی مذہب میں کسی مسلک میں الہامی دین ہو یا غیر الہامی کہیں بھی انکار نہیں پایا جائے لوگوں نے وجود باری کا انکار کر دیا لیکن آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا اس لیے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمارے عزیز ہم سے پچھڑ جاتے ہیں اور وہ جو اپنے آپ کو ناغذین بھی سمجھتے تھے ان کا وجود بھی باپی نہیں رہتا اللہ جللہ شانہو نے بہت ساری مخلوقات ایسی پیدا کی ہیں جو یک بار کی پیدا کر دی گئی اور قیامت کے دن کو فنا کر دی گئے جتنے پہاڑ ہیں ایک بار ہی پیدا کر دی گئے ساری زمین یک بار ہی پیدا کر دی گئے آسمان ایک بار ہی پیدا کر دی گئے قیامت کے دن لپیٹ دی جائیں گے زمین تیہ کر دی جائے گی پہاڑ ریزہ ریزہ بند دور جائیں گے سارے سمندر ایک بار ہی بنا دی گئے اگر اللہ چاہتا تو جتنے بھی انسان منصف شہود پہ آنے تھے پیدا ہونے تھے ایک بار ہی سارے پیدا ہو جاتے ہیں اور قیامت سب پر اکٹھے ہی قائم ہو جاتی ہے اور سب آغوش موت میں لے جاتے ہیں لیکن اس نے ایسا نہیں کیا لوگ پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں اور موت کی آغوش میں اترتے بھی رہتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس سے موت کا انکار نہیں ہو پاتا اگر سارے لوگ ایک بار ہی ان کو مرنا ہوتا تو لوگ موت کا انکار کرتے اس لیے کہ اس کو انہوں نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا جس کا مات کا انکار کیا جاتا ہے آخرت کا انکار کیا جاتا ہے اور اس کا بڑے زور دھلے سے لوگوں نے انکار کیا قریش مکہ نے نبوت اور رسالت کے حوالے سے جو انکار کیا وہ انتصاب کا انکار تھا نفس نبوت کا انکار نہیں تھا توحید کی تابیر غلط تھی اور ان کے نزدیک جو تابیر تھی وہ شرکی اتابیر تھی لیکن وہ وجود بارے کے منکر نہیں تھے لیکن تیسری چیز جو عقیدہ آخرت ہے اس کو انہوں نے ڈٹ کے دو ٹوک کھلا انکار کیا اور یہ بار ذہن میں رکھئے ہمارے بنیادی عقیدے تین ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت ان تین ستونوں پر بنیاد کھڑی ہے دین آگے اس کی تفصیلات الگ ہیں نماز ہے روزہ ہے یہ دوسرے اعتبار سے عقید کے اعتبار سے نظریہ کے اعتبار سے ان تین بنیادوں پر دین کھڑا ہے اب قریش مکہ کفار وہ اللہ کے وجود کو مانتے تھے لیکن وہ بتوں کو ساتھ شریک کرتے تھے اسی طرح وہ رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے کہ رسالت نہیں ہوتی رسول نہیں آیا کرتے وہ انتصاب کا انکار کرتے وہ کہتے رسول تو آیا کرتے ہیں لستا مرسلہ لیکن آپ رسول نہیں ہیں حضور کے رسول ہونے کا انکار کرتے تھے نفس رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے لیکن جس چیز کا وہ سرس انکار کرتے تھے وہ عقیدہ آخرت تھا وہ کہتے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مر جائیں اور پھر دوبارہ ہمیں نئی زندگی دی جائے اور دوبارہ اٹھائے جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اکل میں سمجھ میں نہیں آتی بار اور نظر بن حارس نظر بن حارس باقاعدہ کسی پرانے قبرستان سے پرانی قبر کی ہڈی اٹھا لیا اور وہ ہڈی اتنی کمزور بربری ہو گئی تھی کہ جب اس کو وہ حضور علیہ السلام کے سامنے لا کے توڑتا ہے تو اس کے ریز زمین پہ گرتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے کیا اس ہڈی کو دوبارہ زندگی دی جائے گی سورہ یاسین کا آخری رقوع دیکھئے اسی مضمون کو بین کیا ہے اس نے کہا ہڈی توڑی اور حضور کے سامنے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ گراتا اور ساتھ کہتا میں یوہی العزام ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا وہی ارمین جب وہ اتنی وہ سیدھا ہو گئی تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہڈیاں گل سڑ جائیں انسان کا گوشت پیڑے مکوڑے کھا جائیں تو دوبارہ اس کو زندہ کیے جائے گا یہ بات سمجھ گئے نہیں آتے اور یہ ان کا بہت بڑا اعتراض تھا اب اس کا جواب سنیں قرآن نے جو اس کا جواب دیا اور حضور کی زبان سے جو جواب کہلوایا اس کی اٹھان دیکھئے سلاست دیکھئے سادگی دیکھئے اور دلیل کا زور دیکھئے اس نے جو کہا نظر بن حارس نے جو کہا یہ تھا سورہ یاسین نے اشارت فرمایا اس نے کہا یہ وہ بندہ کہہ رہے ہیں جو اپنی تخلیق کو بھول گیا ہوا ہے اگر تخلیق یاد ہوتی تو یہ کبھی سوال ہی نہ کرتا بنتا ہی نہیں تھا لیکن خیر وہ بھول گیا تخلیق کو اور اس نے یہ سوال کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی کیسے ملے گی کون کو زندہ کرے گا کن یہیہ اللہزی انشاہا اول مر وہو بکل خلق نالی اے محبوب فرما دیجئے یہ کہتا ہے بوسیدہ شکستہ ہڈیوں کو دوبارہ زندگی کون دے گا محبوب اسے فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں بکھرا ہوا میٹیریل موجود ہے جب یہ ممادہ بھی نہیں تھا جب میٹیریل بھی نہیں تھا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو جس نے اس وقت انسان بنایا وہ جوڑ کے بھی بنا لے گا اب تو میٹیریل موجود ہے وہ بکھرا پڑا ہے اور ایک وقت تھا کہ میٹیریل بھی نہیں تھا مادہ بھی نہیں تھا نقشہ بھی نہیں تھا حَلْ أَطَعَ لَلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّحْرِ لَمْ يَكُنْ شَائِ مَذْبُورَ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا کہ اس کا نقشہ بھی نہیں تھا اور اس نے پھر ایک کترہ آب سے بلکہ اس سے پیچھے جلے جائیں تو اس نے کھنک کی ہوئی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس میں روح پھونکی اور پھر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو وہ ایک مہین سے کترے سے پیدا ہوتا ہے اور پھر ہڈیاں بھی پیدا ہوتی ہیں پھر گوشت بھی بنتا ہے پھر خون بھی بنتا ہے پھر جو ہے وہ آزائے بدنیاں بھی ان کی نشت بھی ہوتی ہیں ان میں زندگی کے آثار بھی نمودار ہوتے ہیں تو جو کترہ آب سے سانے کرستی سلاتی می کنر کہ وہ مٹی سے بادشاہ بنا دیتا ہے وہ اتنا کاریگر ہے وہ اتنا مالک تو جس نے کترہ آب سے انسان بنا دیا ہڈیاں بھی بنائی گوشت بھی بنایا پوسٹ بھی بنایا اور رگوں میں خون بھی دوڑایا آزا کو حسن بھی دیا جمال بھی دیا توازن بھی بخشا تو جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو جس رب نے انسان بنا لیا تو اب ٹوٹی شکستہ ہڈیوں کو جوڑ کے بنانا کیا اس کے لئے مشکل ہوگا قُلْ يُحِي هَلَّذِيَانْ شَاحَ اَوْوَلَ مَرْوَا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ نَعْلِيمِ وہ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ کیسے تو وہ یہ مانمتے تھے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں اور اس عقیدے کو ماننے کا نہ ماننے کا سبب یہ تھا کہ انہیں اپنی کرتوتیں اس عقیدے کی طرف آنے نہیں دیتی تھی چونکہ انہوں نے جو عامالِ بد کیے تھے اور جو انہوں نے جرم اور بدیاں اور برائیاں کی تھی تو وہ اس عقیدے کی طرف وہ اس کا ایک انجانہ خوف نہیں آنے دیتا تھا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کوئی آخرت میں بھی کوچھنے والا نہ ہو تو اس لئے جو شخص مجرم ہو تو وہ عدالتی استحقام عدالتی نظم سے ڈرتا ہے اور کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں چاہتا کہ میں گریفت میں نہ آ جاؤ اسی طرح جو مجرم مجرمانہ ذہن کے لوگ ہوں گے وہ ماد کا آخرت کا انکار کرے گے اور اگر اس کے انکار پر کوئی دلیل دے رہا ہوگا تو وہ دلیل ان کو بھلی لگے گی وہ بھلی اس لئے لگے گی کہ انہیں اپنی گریفت کا خوف جو ہے وہ پریشان کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ دنیا سب کچھ ہے آخر کچھ بھی نہیں یہ جہاں مٹا اگلا کس نے مٹا تو یہ تاویلیں ان کو بھلی لگتی ہیں اصل ان کو ماد میں گریفت کا خوف ہوتا ہے اس لئے وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ یہ اچھا نہیں لگتا اور وہ انکار کرتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو یہ لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے سورہ یاسین میں ایک مقام ہے ذرا اس میں آپ اس فکر کی طرف ایک اشارہ دیا گیا اور وہ یہ کہ جب پیغمبر آئے عمال کا جو ہے وہ انتاقیہ میں اور انہوں نے آکے لوگوں کو پیغام حق کا ابلاغ کیا تو لوگوں نے انکار کر دیا تو جو انکار کیوں نے وجہ بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بشر کو رسول ماننے یہ ہمارے جیسا ہے کھاتا پیتا ہے بولتا ہے بات کرتا ہے اور اس کے بھی جو ہے وہ آزا کا تناسک بری ہے جو ہمارے آزا کا ہے تو یہ اس کو ہم رسول مان لیں تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو رسول ان کو رسول ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اب یہاں بڑی خوبصورت بات جو انفسرین نے کی آپ اگر اس پہ توجہ کریں تو اس میں اس فکر کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ مجرمانہ ذہن مہاد آخرت یا پیغمبر کا انکار کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایک بشر کو رسول نہیں مان سکتے یہ یہ تھا یہ اپنے طور پر وہ اپنا میار بتا رہے ہیں کہ ہم اتنے میاری لوگ ہیں کہ ہمیں رسول بھی بشر نہیں چاہیے کوئی ملک اور فرشتہ چاہیے لہذا ایک شخص جو ہے وہ انسانی پیکر میں اور ہم اس کو رسول مان لیں ہمارا میار ہے ہم رسول نہیں مانیں گے بشر کو رسول نہیں مانیں گے اب دوسری فکر ان کی دوسری فکر دیکھئے وہ یہ کہ رسول ماننے کے لئے انہوں نے جو میار دیا وہ کہا کہ ہم بشر کو نہیں مان سکتے اور دوسری جانب پتھر کے بدھ کو خدا مان لیا مٹی کے مادو کو معبود سمجھ لیا لکڑی کے وصن کو خدا کہ دیا اور پوجہ پاٹ شروع کر دیا ذرا دو پہلے دیکھئے ماننے پہ آئیں تو پتھر لکڑی اور دھات کے بنے ہوئے بے جان مجسمے کو خدا مان لیں اور نہ ماننے پہ آئیں تو بشر کو رسول ماننے سے انکار کر دیں تو اب یہ عجیب بودل مشرقین ہے اگر تمہارا یہ کوئی میار ہوتا اور یہ حقیقی میار ہوتا اور تم نے یہ میار واقعہ میار کے طور پر تیع کیا ہوتا کہ ہم بشر کو رسول نہیں مان سکتے تو پھر پتھر کو خدا کیسے مان لیتے پھر دھاتوں کے بنے ہوئے جو ہے وہ مجسموں کو اپنا معبود کیسے مان لیتے تو اصل اس کے بچے بھی ایک مجرمانہ ذہن ہے اور وہ یہ کہ اگر وہ رسول مانتے ہیں تو پھر رسول کی ماننا پڑتی ہے اور پھر اپنی زندگی بدلنا پڑتی ہے اس لیے وہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے اپنی مجرمانہ اور طرز اندار طرز حیات بدلنے کے لیے تیار دیں اس لیے وہ انکار کر کے جان پھرانا چاہتے ہیں اور بے جان مجسمے کو خدا ماننے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ وہ ان کی زندگی میں دخیل ہی نہیں ہوتا وہ بے جان مجسمہ جس کو وہ خود اٹھائیں اور کہیں لے جائیں اور چاہیں تو جیب میں ڈال لیں اور چاہے تو اس کے اوپر کپڑا ڈال کر کے اس کو رکھ دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو مان لیں یا اس کا انکار کر دیں تو وہ ان کی خاشاتیں نفسانیہ میں رکاوٹ نہیں بنتا اس لیے اس کو خدا بھی مان لیا اور جو ان کی خاشات پر قدرن لگاتا ہے اور ان کو کچھ راہوں سے اور کچھ امور سے منع کرتا ہے تو وہ ان کے نفس پر ضد بڑھتی ہے تو وہاں انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ ہمارا تو میار یہ ہے کہ ہم بشر کو رسول نہیں مانتے اس کے لیے کم از کم پرشتہ ہونا چاہیے اور وہ آسمان سے اترے اور ہمارے سے باتیں کرے اور پھر یا جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی حجت اترے اور ہم جو ہے وہ اس کو تب مانیں تو یہ ان کی مجرمانہ ذہنیت ہے اللہ تعالیٰ جللہ شاہن نے حجت تمام کی کہ اگر معاد بھی باقی امور کی طرح ہوتا اور موت کو اللہ لوگوں کی نظروں کے سامنے یوں مجسم شکل میں یوں پیکر صدر کے اندر کہ ہم اپنی ہم سے اس کو دیکھ سکیں مشاہدہ کر سکیں اگر نہ رکھتا اور یہ بھی ایک دم سارے لوگ مرتے تو بہت کم لوگ معاد کا آخرت کا اور موت کا اقرار کرتے لیکن اب آپ کو کہیں بھی موت کا انکار کرنے والا کوئی شخص نہیں ملے گا وہ اس لیے نہیں ملے گا کہ موت ہم اپنے سامنے جو ہے وہ ہنگامہ آ رہا پاتے ہیں ہم اپنے عزیزوں کو دفن کر کے آئے ہیں پھیلے ہوئی قبریں اور ہمارے پچھڑے ہوئے عزیز یہ ہمارے لیے موت کا ایک موت کی ایسی بھیم دلیل ہے کہ انکار کرنا چاہے بھی تو نہیں کر پاتے تو یہ اللہ نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا امام فخر بنیرازی نے یہاں ایک بڑے خوبصورت بات لکھی کہ اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے پس ماندگان پر احسان کیا ہے تو کہا جس کا باپ چلا گیا اس کی زندگی بہت بڑی محرومیاں کا شکار ہو گئی جس کا بھائی چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی جس کی ماں چلی گئی زندگی کا سارا اجالہ بھج گیا جس کی اولاد چلی گئی وہ تو جیتے جی زندہ درگور ہو گیا اور آپ کہتے ہیں احسان کیا تو امام خوزالی فرمانا لگے احسان بہی مانا کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو پس ماندگان کے لیے نشان عبرت بنایا عبرت کا ذریعہ بنایا اور اگر وہ اللہ ان کو اس کے لیے عبرت بنا دیتا عبرت کا ذریعہ بنا دیتا تو یہ کیا کر سکتے تھے تو اللہ نے گویا مرنے والوں کی اموار کی ذریعے پس ماندگان کو عزو اقربا کو رشتداروں کو اہل محلہ کو جاننے والوں کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا تاکہ وہ اپنی مات کی تیاری کر سکیں تو یہ مات کی تیاری کا ایک مرحلہ اور ایک موقع ہے جو اللہ دوسرے پس ماندگان کو عطا فرماتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانت نہیں آنا پہلے کوئی قاسد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کرنا اللہ کے پیغمبر تھے ان سے اسرائیل نے وعدہ کر لیا ویسے نبی ہر دم تیار ہی ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوگی تو اسرائیل نے کہا جی میرا وعدہ رہا آپ سے کہ آپ کے پاس قبضے روح کے لیے اچانک نہیں آؤں گا پہلے کوئی قاسد بھیجوں گا ایک عرصہ گزر گیا تو حضرت اسرائیل حاضر ہوئے پوچھا کدھر آئے ہو کہا قبضے روح کے لیے کہا تمہارا تو عہد تھا کہ میں اچانک نہیں آؤں گا کوئی قاسد بھیجوں گا تو وہ کہا حضرت میں نے قاسد بھیجے تھے کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا تو حضرت اسرائیل نے کہا حضرت آپ کے سامنے کپنے لوگوں کی موت واقع ہوئی یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی داڑی میں سفید وال آگئے یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا جب کمر میں خم آنے لگے جب چلتے ہوئے ٹھوکنے لگنے لگے جب آزا مدمحل ہونے لگے جب یاد آج کھونے لگے جب زبان میں لکنت آنے لگے جب دانت گرنے لگے جب سورج ڈھوبنے لگے اور پھیلے ہوئے قبرستان اور اٹھتے ہوئے جنازے یہ ہمارے لئے موت کا قاسد ہیں موت کا پیغام ہے حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا یا عمر لا تنسا موت تک عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا اور وہ یوں کب کب آنے لگے خوف آخرت سے جیسے بیت پیشات کام تھی ساڑھے بائی لاکھ مربع مین کی حکمرانی ہے یوں کام رہے تو اسے بلائے اور کہا کہ اگر تو روزانہ آ جایا کرے خرصت نکال کے اور یہ میسج مجھے روز دے دیا کرے تو یہ تیری مہربانی ہوگی وہ روزانہ آتا ہے بھرے مجمع میں کہتا ہے یا عمر لا تنسا موت ہوں عمر موت کو نہیں بھولی مہینہ گزرتا ہے اس کو مشہرہ بھی باقاعدہ دیتے ہیں خدمت کرتے ہیں شکریہ دار کرتے ہیں پھر جب وہ آیا کہ عمر نے روکا کہا کہ آج کی بات کو نہیں آنا کہا کہ کوئی اور شخص آنے لگا فرمایے نہیں تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی فرمایے نہیں مجھ سے کوئی ایسی بات ہوگی کہ آپ نعراض لگے فرمایے نہیں تو پھر مجھے چھوٹی خنوطی جارہی ہے تو جناب عمر دوئے اور داڑی پہ ہاتھ رکھا اور ایک بالہ لگ کیا کہا یہ دیکھ میرے داڑی میں سفید بال آ گیا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مجھے چینسنے بیٹھنے کی ہمارے تو پوری داڑی بھی سفید ہو جائے میاں صاحب بولے ہڈیاں کم بڑھ گوڑے کرکن توڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں باز نہ آئے جیو برد دلیرہ فما اسبرہم علالنا اللہ کو انہیں مجید میں ایک مقام تو کم آیا لوگوں کا آگ پہ کتنا حسنہ کتنی گھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں دیکھ نہیں جائے ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے لوگ اپنی آقوت کو اپنی ماد کو اپنی آقوت کو دوسروں سے منصوب کرتے ہیں کسی برے شخص کا تذکرہ کریں تو کہیں جی فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخش جائیں گے اگر وہ نہ بخشا گیا تو یعنی یہ عجیب کہانی ہے یہ غفلت انتہا ہے کہ اپنے ماد کو اپنی آقوت کو کسی دوسرے کے ساتھ بھی اٹھ دیا فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے تو یہ آق پر حوصلہ ہے فما اس وراہم علمنا لوگوں کا آق پہ حوصلہ ہے تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ پھیلی ہوئی قبریں ہم سے بچھڑکتے ہوئے ہمارے عزیز یہ ہمارے لئے پیغام ہیں موت کا اور ہمیں بتایا گیا کہ ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ اگلا قدم متہا ہوگا لگتا یہ ہے کہ ہماری زندگی ابھی بہت بڑی یہ حالے کو لگتا ہے بڑاپے میں بوڑے کو بھی یہی لگتا ہے کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے جوان کو تو لگتا ہی لگتا ہے لیکن یہ واضح میں رکھے گا کہ دنیا پر آنے کی ترتیب تیشدہ ہے کہ پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے بسا اوقات بوڑے باپ کو جوان بیٹے کی مجد کو کندہ دینا پڑ جاتا ہے تو یہاں کوئی پتہ نہیں اچھتے والا اگلا قدم کہاں ہے کہا فجر کی نماز پڑی ہے پتہ نہیں زہر پڑ سکیں گے کہا طول عمل ہے اچھا ایک بولا زہر پڑی ہے پتہ نہیں اثر کی نماز پڑنا نصیب ہوتی ہے کہا یہ بھی طول عمل ہے لمبی امید لگائے گا جناب اثر پڑی ہے پتہ نہیں مغرب پڑنا نصیب ہوتی ہے ایک نے کہا جناب ایک رکت پڑی ہے پتہ نہیں دوسری رکت بھی پڑ سکیں گے فرما یہ تمہارے موں کی باتیں ہیں میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھی رہا ہے پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پڑ سکیں گے تو کہ ایسا نہیں ہے ہم ایسے مناظر نہیں دیکھتے آج غالباً آٹھ تاریخ ہے اور آج سے پنہ سال قبل اسی تاریخ کو جو خوفناک زلزل آیا تھا تو جو گھروں میں آرام سے محوے استراحت تھے انہیں خبر تھی کہ اگلے لمحے ہم مٹی کا کفن اور کے ابدی نیت سو جائیں گے کیا انہیں معلوم تھا اور ایک لاکھ کے قریب انسان یوں ہی ملبتلے دھگے وہی ان کے قبریں بن گئے تو موت تو ایک جھٹکے میں سب کچھ تہوبالا ہو گیا جائے تو یہ ہمارے لئے عبرت کا ساماہ ہے ہم دیکھیں اور میرا رب ہمیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے یا ایوہ الانسان ما غررہ کا بے رب کل کری او غافل انسان یہ میں نے تیری ہدایت کے ساماہ رکھے ہیں تاکہ تُو سنبھل جائے اور اپنی آخرت اور مات کی تیاری کر لے بھول گئے اپنے رب کو آجا پلٹ کے آنا تو تُو نے اے پھر جو کفن میں مو چھپا چھپا کے آتا پھرے گا اچھا نہیں اپنے کھلے مو ہی آجا پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لے کے آئیں گے اچھا نہیں ہے کہ خود اپنے قدموں سے چل کے آجا رستگاری تو نہیں ہے چھٹکارہ تو نہیں ہے موت سے بھاگ تو نہیں سکتا اللہ اکبر جب جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو تب ہی اس کی موت کا وقت متعین ہو جاتا ہے بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے چار ماہ کا ہوتا ہے اس میں روپ پھونکی جاتی ہے تو فرشتہ آکر تین چیزیں لکھ جاتا ہے اس کا رزق لکھ جاتا ہے کہ ساری زندگی کتنا رزق ہوگا دوسری بات اس کا شکی و صحیح ہونا لکھ جاتا ہے اور تیسرا اس کی عمر لکھ جاتا ہے تو موت لکھی ہوئی ہے مقصوم ہے ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تاکہ ہر لہزہ تیار رہے ہیں ہر لمحہ تیار رہے ہیں باقی متعین وقت ہے اللہ کے علم اس طرح رزق بھی لکھا ہوا ہے جو ہمارا مقصوم ہے جو ہمارا مقدو ہے وہ ہمیں ہر صورت میں مل کے رہے گا چاہے الٹی چھلانگیں بھی لگائیں جو مقصوم ہے وہ نہیں ملے گا اور جو مقصوم ہے وہ ہر صورت میں مل کے ہی رہے گا اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے مقدور کو اجمل طریقے سے خوبصورت طریقے سے حاصل کرو یعنی اپنے قسمت میں لکھے ہوئے رزق کو بذریہ حلال حاصل نہ کرو بذریہ حرام حاصل نہ کرو بذریہ حلال حاصل کرو وہ تو پھر بھی ملے گا عمومی طور پر کہا جاتا ہے فلان شخص کے بارے میں اگر وہ ناجائز فروشی نہ کرتا منشیات کا کاروبار نہ کرتا وہ یوں مقب و فریب اور دجل و تلبیس سے کام نہ لیتا تو ظاہر ہے یہ عرب پتی کھرب پتی اس طرح تو نہیں بنتے یہ تو اس نے اتنا کیا یہ ناجائز ذریعہ اتیار کیا تو آج کہاں کا کہاں چلا گیا حلال کمائی سے تو صرف روزی پوری ہوتی ہے یہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے یہ اس فکر کے منافی بات ہے جو فکر ہمیں دی گئی ہے کہ جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا صرف اس نے غلق کیا وہ جو کھرب پتی بن گیا جس نے عربوں کھربوں روپے کمائے اور ناجائز ذریعہ سے کمائے تو یہ نہیں تھا اگر وہ حلال ذریعہ اختیار کرتا تو وہ نہیں کما سکتا تھا اس کی قسمت میں پھر بھی اتنا رزق لکھا تھا لیکن اس کا یہ اختیار کہ وہ بذریعہ حلال لیتا ہے یا بذریعہ حرام لیتا ہے اس نے حرام کا راستہ اختیار کیا اس نے دولتِ قارون حاصل کی ہے دولتِ عثمان حاصل نہیں تو یہ اس نے خود فیصلہ کیا اور جس پر اس کو عطاب ہے اور جس پر اس کو سزا ہے تو جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا اسی طرح ہماری جو زندگی اللہ نے مقصوم کی ہے اور وہ لکھ دی ہے اس صورت میں ایک ایک لمحہ بھی تقدم و تاخور نہیں ہو سکتا ولوکن تم فی بروجی مشیدہ فرمایے تم مضبوط قلوں میں بھی بند ہو جاؤ تو موت تمہیں وہاں بھی آکے گریفت میں لے لے گی موت سے رستگاری نہیں ہے موت سے چھڑکاری نہیں ہے اگر موت سے چھڑکاری کی کوئی راہ ہوتی تو دنیا کے شہنشاہ بادشاہ راہیں تلاش کر لیتے بڑے بڑے پہلوانوں کو بھی موت نے بچھاڑ دیا جن کو کسی نے نہیں بچھاڑا تھا موت نے ان کو نہیں چھوڑا بڑے بڑے عطبہ کو جو زندگی کی نفس پہ جن کا ہاتھ تھا تو موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تو موت سے نہ لاو لشکر بچا سکتے ہیں نہ حکمت اور دانائی بچا سکتی ہے موت سے نہ مال و دولت کی کسرت اور نہ اقتدار پر قبضہ موت سے انسان کو بچا سکتے ہیں جب موت نے آنا ہی آنا ہے اور یہ تیشدہ ہے عمر واقعی ہے ایک حقیقی فیصلہ اور تل حقیقت ہے اس کے بغیرے گفتگاری ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں معاد کے لیے آخر کے لیے تیار کرنی چاہیے میری ساری گفتگو کا یہ مقصود نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہمیں دو جہانوں کی بہتری کو حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضور ایک صحابی کا حال پوچھنے گئے وہ بیمار تھا تو وہ بہت سخت کمزور تھا افراہ یعنی چوزے کی طرح کمزور تھا یہ اس کی کمزوری کو مبالکے کے طرح پر استعمال کیا گیا یعنی چوزے کی طرح کمزور تو حضور نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے فرمایا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی اس نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی اور شاید وہ قبول ہو گئی کیا دعا مانگی تھی میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں میری آخرت صاف ہونی چاہیے اور آخرت کے دکھ تکلیفیں وہ بھی دنیا پہ آ جائیں بہت بیماریاں عذیتیں پریشانیاں انہوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھے توڑ کے رکھ دیا میری وہ حالت جو آپ کے سامنے ہیں اب بظاہر تو اچھا لگا کہ اس نے آخرت بچا لیئے اور دنیا جیسی تیسے بھی گزر گئے لیکن حضور اس کی اس بات سے خوش نہیں ہوئے اور آقا کریم نے اس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ تُو نے یہ کیوں کہا کہ اللہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ بھیج دے تُو نے یہ کیوں نہیں کہا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَةً اے اللہ اس دنیا میں بہتریاں دے دے آخرت کی زندگی میں بہتریاں تا کر دے تو یہاں مومن رسوہ ظریع ہونے کے لئے نہیں آئے یہ دنیا بھی اچھی گزرے خوشحال گزرے سرشار گزرے اور آخرت کی زندگی بھی خوشحال اور سرشار گزرے لیکن دو زندگیوں میں سے موازنہ تن مومن کی ترجیح آخرت کی ترجیح آخرت کی زندگی سورہ العالی کے اندر اس مضمون کو بڑی غصت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے صرف دو آیات کا مفہوم دیکھ لیجئے فرمایا بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُمْ وَأَبْقَا تمہارا امونی رمیہ جو انسانوں کا ہے لوگوں کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اس لئے کہ یہ نقص ہوتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرُمْ وَأَبْقَا حالانکہ عمر واقع یہ ہے کہ آخرت اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور دائمی میں اب بہتر اور دائمی میں اس دونوں پر ایک ایک بات سن لیجئے دائمی کتنی ہے اور بہتر کتنی ہے اب یہاں آپ ایک دو ایکڑ فروخت کریں تو آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں اس سے بھی زیادہ قیمتی جگہ ہے تو وہاں آپ یہاں ایکڑ فروخت کر کے جو ہے وہ وہاں چند پلات حاصل کر پائیں گے اور پھر اس کو فروخت کر کے اس سے بھی زیادہ قیمتی جگہ پہ لاہور مال روڈ پہ چلے جائیں تو اس سے اور زیادہ قیمتی جگہ ہوگی تو پراپیٹی ویلی ہوتی ہے جگہ جگہ کے اتوار سے اب جنت کتنی خیر ہے آخرت کتنی خیر ہے یہ حضور سے پوچھئے آقا قریم نے اشارت فرمایا صحیح بخاری کتاب رقاق ہے آقا قریم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ایک اسا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے سات برعظموں پہ پھیلا ہوا جہان زمین کی کوک میں چھپے ہوئے خزانے پہاڑوں کے دامن میں سفیرے سمندر کی تہوں میں پڑے ہوئے موتی مالیاتی اداروں کے پاس پڑا ہوا سرمایہ لوگوں کے پاس انفرادی دولتیں یہ ساری جمع پونجی اور جنت میں ایک اثار رکھنے کی جگہ اس کے برابر ہے کہا نہیں اس سے بھی بہتر ہے یہ جنت کی پراپیٹی ویلیو ہے اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی تو بخاری میں ہی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ جو آخری شخص جہنم کے رگڑے سیس ہے کہ جہنم سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں بھی سب سے آخر میں جائے گا بخاری میں تو یہ کلمات ہیں لیکن ایک حدیث میں غالباً مستد فردوس ڈیل بھی نے روایت کیا ہے کہ فرمایا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں تو فرمایا کہ جب وہ نکالا جائے گا جہنم سے تو اب اللہ تعالیٰ اسے فرمایے گا کہ کوئی بتا تری عارض تو بہت ساری عارضوں میں اس کی ہوں گی ظاہر ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور جہنم میں سب سے آخر سے نکلے گا تو وہ تو بہت ایشوشت کرنے والا کوئی شخص ہوگا لیکن حسرتیں تو پھر بھی اس کی کچھ رہ گئی ہوں گی وہ غالب نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے عرمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو وہ کہے گا مالک مجھے یہ 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 عطا کر دے اللہ فرمائے گا لکا ماتمن نیتا جو تنہیں عرض کی جا میں تجھے عطا کر دے اب جنت میں چلا جا اب اس کو غنیمت ہوگی کہ سایہ دیوار جنت میں بھی جگہ مل جائے تو کافی ہے کوئی جھوپڑی بھی مل جائے تو کافی ہے لیکن اللہ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا اور تیرے لئے جنت میں دنیا سے دس گنا جگہ ہے یہ سب سے آخر میں جانے والے تیرے لئے دنیا سے دس گنا جگہ ہے اب اس کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ جائیں گی وہ کہے گا میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مزاق کر رہا ہے یعنی اسے یقین ہی آ رہا ہوگا اور وہ حیرت سے کہے گا تو رب ہو کے بادشاہ ہو کے تو مجھ سے مزاق کر رہا ہے جب حضور یہ بیان فرما رہے تھے حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑے نظر آنے حضور مسکراتے جا رہے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہے ہوگی اس کو لگے گا نہیں کہ اتنی جگہ مجھے نہیں آ رہی ہے تو وہ کہے گا تس گوانت المالک اور یہ اس کی پرپرٹی ہے جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا میں آپ کو بھکر عمر کی پرپرٹی نہیں بتا رہا عثمان علی کی جائدادوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا تابعین تابعین اور اولیاء امت اور متقی اور صالحین کی پرپرٹی کی بات نہیں سنا رہا انبیاء کی جائدادوں کی کہانی نہیں سنا رہا یہ جو سب سے آخر میں جائے گا اس کی جو ہے جگہ ہے جو صحیح بخاری میں حضور نے رشاد درمایا اس دنیا سے دس منہ جگہ اس کو دی جائے گی اور وہ جگہ قیمتی کتنی ہے کہ دنیا و معافیات ساری بیچ گالی جائے اور اس کی جمع پونجی کی جائے سارے خزانے مالیاتی دارے تو ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ ایک اسا رکھنے کی جگہ ایک پورا رکھنے کی جگہ وہ کنہ خلی نہیں جا سکے وہ اتنی قیمتی جگہ ہے تو یہ ہے جنت اور جنت میں یہ ہے اہل اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا اور اہل ایمان کا یہ حصہ یہ ہے والآخرت خیرن وعبقو اور دوسری فرمایے وہ دائمی ہے آخرت دائمی یہ دنیا عارضی ہے یہاں کوئی کتنا بھی جی لے گا ساٹھ سال آج کل ساٹھ ستر سال کے پیٹے میں لوگ چلے جاتے ہیں تو اگر ساٹھ سال بھی زندگی ہے تو روزانہ آٹھ گھنٹے بھی سوئے تیسرا حصہ تو بیس سال تو سو کے گزار دیا ماہ کی چالیس سال بچے آٹھ سال نو سال تو بچپن میں گزر گئے اور بھڑا پہ کے کچھ دھکے بیماریاں بیچینیاں استراب تنہائیاں کیا کچھ ہے پھر روزانہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو روزانہ باشن میں جاتے ہیں یہ بھی زیادہ نکالو سال دو سال تو یہ بھی نکل جائیں گے زندگی میں خوشیاں پھل جڑی کی طرح پھوٹتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں زیادہ زندگی نامی دکھوں کا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْدْ اس حقیقت کو قرآن نے بہن گیا ہے چلو آپ لگا لیں ساٹھ سالی زندگی لگا ہے یہ ٹوٹل زندگی ہے اور آخرت کا قرآن بتاتا ہے ایک دن یومِ حشر صرف خمسین الفہ سنہ قرآن نے بتایا پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا پچاس سال نہیں پچاس سو سال نہیں پچاس ہزار سال کے برابر ذرا یہ بھی حساب ہم کریں یہ ساری زندگی پچاس سال کی ساٹھ سال کی اور آخرت کا صرف ایک دن پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا اور اس کے بعد جنت اور دوزخ ہے اور پھر نہ ختمونے والی زندگی ہے جنتیوں کو حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں جا کے ایک ہی کھٹکہ ہوگا ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آجائے اور جہنمیوں کو ایک ہی امید کا چراغ روشن ہوگا کہیں موت آجائے تو جان چھوٹ جائے پھر اللہ مینڈے کی شکل میں موت کو ظاہر کرے گا اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے اور پھر موت کو زبر کر دیا جائے گا اب موت کو بھی موت آگئی اب موت کا بھی قصہ تمام ہو گیا جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے اتنے صدمے سے دوچار ہوں گے کہ ایک ہی امید کا چراغ روشن تھا وہ بھی بجھ گیا اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ بھی غم اور صدمے سے مر جاتے پھر نہ ختم ہونے والی زندگی یہ زندگی تو جتنی بھی مشکل ہو آکر کٹ ہی جاتی ہے نا وہ امیر تکیمیر نے کہا تھا کہ وہ ریشموں کم خواب میں سر مست ہیں تو کیا ہوا رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اوز تھا سردیوں کی لمبی رات تھی بدن بخار سے تپ رہا تھا زخم لگے ہوئے تھے بدن پہ لباس بھی نہیں تھا اور باہر ریت میں کوئی پھینک گیا کتنی لمبی رات آنکھوں میں کانٹے سے کٹتی نہیں ہے لیکن پھر بھی تو کٹ جائے گی نا سپیدہ سار تو بلاخر نمودار ہوگا چونکہ محدود کی کوئی انتہا ہوتی ہے تو یہ لمبی رات رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اوز تھا اس برہنہ شخص کی بھی رات سردیوں کی گزری گئی نا لیکن وہ رات اگر پڑ گئی تو وہ رات کٹے گی نہیں وہ رات ختم نہیں ہوگی اس کا نقطہ انجام نہیں ہے اس لیے ہمیں اس مختصر سی زندگی کو اس زندگی کے لئے گزارنا چاہیے یہ دنیا آخرت کی کھیتی کہا گیا مزرہ الاخرہ کہا گیا بوائی کا موسم سادے لفظوں میں کہہ لی یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے اور جو کسان بوائی کے موسم میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے سہری کے وقت اٹھتا ہے حل چلاتا ہے بیج ڈالتا ہے پانی دیتا ہے جڑی بھوٹنے طلف کرتا ہے کٹائی کے موسم میں فصل بھی وہی اٹھاتا ہے اور جو بوائی کے موسم میں کھیت میں گیا نہیں حل چلایا نہیں بیج ڈالا نہیں سہاگہ دیا نہیں پانی ڈالا نہیں جڑی بھوٹنے طلف کی نہیں تو مجھے بتائیے کٹائی کے موسم میں وہ کچھ اٹھائے گا یہ ساٹھ سال یہ ستر سال یہ پچاس سال یہ بیس سال جتنے مویسر ہیں یہ بوائی کا موسم ہے یہ آخرت کی کھیتی نہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید سورہ الحشر ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہے تمہارے حساب کرنے کی چیز یہ ہے فرمایا ابن آدم کا جب انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا جو پیچھے چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا اصل ہمارا سرمایہ وہ ہے جو ہم نے آگے بھیجا ہے تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک کھیتی ہے بھوائی کا موسم تھا زمین بھی اچھی موسم بھی اچھا وہ اقبال نے کہا دیا کہ موسم مچہ پانی وافہ مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہکان تو آج ہم اپنا کھیت سینچ لیں کل کا پشتاوہ سوائے حسرت کو بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا میں نے تو کتابوں میں پڑھائے قیامت کے دن نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں کا پشتانا تو سمجھ میں آتا ہے نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب اپنے اچھے آمال کی جزا دیکھیں گے تو پشتائیں گے جو چند لمحے ضائع ہوئے وہ بھی کیوں ضائع کر دی وہ بھی یاد الہی میں گزار دیا ہوتے تو آج آج موقع ہے آج وقت ہے ہمارے لئے بڑی خوبصورت مثال علامہ رومی نے دی ہے یہاں اور رومی کا جو اندازہ تمثیل کا ہے وہ بہت بڑی حقیقت ایک چھوٹی سی مثال سے حل کرنے کا فن جانتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیار مصر میں کوئی جزیرہ تھا اور وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی پہلی تاریخ کو وہ ساحل پہ چلے جاتے اور جو پہلا شخص ان کے جزیرے پہ اترتا اس کو اپنا حاکم بنا لیتے اور پورا سال اس کی اطاعت کرتے سال کی آخری تاریخ میں اس کو اٹھاتے اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے کے جنگل تھا جہاں موزی جنوروں کا رین بسیرہ تھا وہاں جا کے پھینک آتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے پہلی تاریخ کو وہاں آ جاتا ان کا یہ صدیوں سے رسم ریت چلے آ رہی جو بھی آتا تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ سال کے بعد میرے ساتھ کیا آنے والا ہے اور جب اس کو بتاتے کہ بس اب آخری تاریخ لینے وہ چیختہ اس کو زنجیدوں میں ڈال کر کے وہاں پھینک آتے اور موزی جنوروں کا وہ رزق بن جاتا ایک بار وہ جب حکمران لینے گئے تو جو سب سے پہلا شخص وہاں اترا تو وہ بہت دانہ بینا تاجر شخص تھا اس نے انہوں نے گلے میں ہارڈ ڈالے گارڈ آف آنر پیش کیا اس نے کہا کہ کیا میرے لیے ہے اس نے کہا آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے ہمارا یہ اسلوب اور طریقہ ہے اس نے کہا میں تو امور سرنت سے آگا نہیں ہوں میں تو تاجرانہ غرض سے آیا ہوں انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے ہمارا یہ طریقہ ہے اور تمہیں ایک سال کے لیے ہمارا حکمران آنا پڑے گا سال کی آخری تاریخ کو تجھے جنگل میں پھینک آئیں گے پھر تری قسمت اس نے کہا اتنا دردناک اگر بیانک انجام ہے تو میں تو تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے تجھے باندھ کے بھی تخت پر بٹھانا پڑا ہم اپنے قانون کو نہیں جھوڑ سکتے عجیب تماشا اس نے کہا اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ سال بار میرے احکام کو تو مانوں گے کہا قانون میں ترمیم نہیں کر پائے گا تو بلکہ انتظامی احکام ماننے کے ہم پابند ہوگئے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا بادشاہ بن جائے تخت نشین ہو گیا ہوتا یہ تھا جو بادشاہ بھی تخت نشین ہوتا وہ اشوشرت کرتا بھول جاتا سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ کہتا دیکھ لیں گے جب سال ختم ہوگا لیکن جب اچانک وہ لمحے آتے تو وہ چیخت آئے مجھے کدھر لے کے جا رہے لیکن یہ شخص جب تخت پہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ بلدیا کے ملازمین حاضر کیے جائیں فوج کی کمانڈوز بلائے جائیں بلائے کے ساتھ اس نے کہا پہلے کمانڈوز جائیں اس جنگل میں جہاں بادشاہوں کو جا کے چھوڑ کے آتے ہو کیا حکم امارلی کہا وہاں کے موزی جنور کاٹ دو پھر بلدیا کے ملازمین کو بیجا وہاں جا کے کمیں کھدواؤ وہاں پھالدار پھولدار درخت لگاؤ پھر میماروں کو بیجا کہ وہاں جا کے خوبصورت محل ولاؤ پوری حکومتی مشینری اس تق پہ بیٹھ کے اس جنگل کو کٹوانے اس کے موزی جنور قتل کروانے وہاں کے تھوہر اور کانٹے ختم کروانے میں لگائے رکھی اور وہاں چشمیں کھدوانے وہاں کھدوانے وہاں باغ لگوانے پھلدار پھولدار درخت لگوانے میں مصروف رکھا لوگوں کو جب سال کی آخری تاریخ آئی تو لوگ آئے تو اس نے کہا کہ مجھے زنجیروں میں جکڑنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود چل کے تمہارے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں اس لئے کہ جہاں میں نے جانا تھا میں یہاں بیٹھ کے وہاں کی تیاری کرتا رہا ہوں انہوں نے کہا میں ایسا ہی حکمران چاہیے تھا اس لئے آج کے بعد تو ہمارا مستقل حکمران ٹھہرا رومی کہتے ہیں کہ کافر کی اور فاسق اور فاجر کی مثال دنیا پر ایسی ہے جو پہلے بادشاہوں کی تھی کہ وہ یہاں عشو عشرت کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ہم نے آخر میں کہاں جانا ہے لیکن جو صالح اور متقی اور بندہ مومن اور آقل اور دانہ شخص ہے وہ دنیا کے تخت پر آرام سے نہیں بیٹھتا یہاں بیٹھ کے آمال کے لشکر بھیج بھیج کے قبر کے کیڑے مکوڑے اور سام قتل کرواتا رہتا ہے اور جنت میں بھاگ لگواتا رہتا ہے اور جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس کی قبر غوظتوں میں ریاض الجنہ بن چکی ہو اس لئے کہ وہ یہاں آرام سے نہیں بیٹھا تو اس تخت پر ہم ساٹھ سال کے لیے ستر سال کے لیے بیٹھیں ہیں تو ہم نے وہاں بھیج رہا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں جانا نہ رہتا تو میں ایک دفعہ اٹلیک کے ایک دہات میں گیا تو وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا تو تیس سے پینتیس نوجوان وہاں مزدوری کرتے تھے اور وہاں ہی رہ رہے تھے اور باریاں بانٹی تھی اور سونے کا وقت بھی بانٹا تھا تو وہاں تو دس آدمی بڑی مشکل رہ سکتے لیکن تیس پینتیس آدمی رہ رہے تھے تو میں نے کہا کہ اتنی کٹھن زندگی گزار رہے ہو اور پیسے بھی کمارے ہو کوئی کھلا کشادہ گھر لو یہ کیا کر رہے ہو تو وہ مجھے ہس کے کہنے لگے کہ یہاں تو ہم مزدوری کرنے آئے ہیں تو ہمارا منڈی بہت دن کے قریب انہوں نے کوئی گاؤں بتایا کہا کہ وہاں تین تین چار چار کنال کے ہمارے بنگلے بن رہے ہیں یہاں کمارے ہیں لیکن ہم گھر وہاں بنا رہے ہیں تو میں نے کہا یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اسے حساب انیویسمنٹ کرو اور جہاں مستقل رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ بھیجو یہ دنیا کمائی کا موسم ہے یہ دنیا جو ہے وہ بمائی کا موسم ہے اور آخرت کٹائی کا موسم ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے جہاں جو تک میں عمل ڈالوگے کل قیامت کے دن کار لوگے اور اگر یہاں کسی نے کسی کے اندر زندگی گزار دی کل کا پشتاوہ سوائے حسرت اور دکھ کے اور کچھ نہیں ہوگا آج وقت ہے وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں آج ساوینے کھلے راوینے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکڑے نہیں یہ روز وقت نہیں ملتا آج ساوینے کھلے راوینے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکڑے نہیں ٹرپمے تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مک لے آج ایک ایک قدم بھی چلیں گے تو عمل کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور آخرت کا سرمایہ جمع ہوتا جائے گا یہ تو وہ زندگی ہے اللہ نے قرآن مجید میں ایک موقع پہ انسان کو یہ بتایا کہ ایک وہ وٹھ بھی ترے اوپر آتا تو موقع بھی ترستا ہے دیکھئے ایک وقت آتا ہے کہ گھر والے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں اور جو حال پوچھنے جاتے ہیں ان کو بھی گھر والے دعا کو اللہ پردہ دے دے اللہ فرماتا ہے بتا میں پردہ نہ دیتا تو تو کیا کرتا اب زندگی فس کی نہ تیری بولو براز بھی چار پائی کے اوپر گھر والے بھی تنگ گئے دو چار دس دن مہینہ دو مہینے تو خدمت کی پھر ملازموں کے سپرد کر کے چلے گئے اگر تو وڑ جاتا تجھے موت نہ دیتا اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے زندگی دیتی یہ بھی ہمارا احسان ہے اب تو ڈاکٹر کو بھی کہے لگا زہر کا ٹھیکہ وہ زہر کا ٹھیکہ لگائے پھر بھی موت نہ ہے بتا تو کیا کرے تو کہا یہ میرا کرم مان سمہ اماتا ہوں ہم نے تجھے موت دیتا یہ بھی میرا احسان ہے کہ تجھے موت دیتا فاعتوارا اس کے بعد اگلا مرارا کتہ بھی تو مرارا تھا بلی بھی تو مری تھی بکڑی بھی تو مری تھی پون سے پکڑ کے گسیٹ کے روڑی پر ڈال دیا کہا کہ نہیں ہم نے تیرے ساتھ احسانی ہونے دیا مرتے ہی تو پھر دولہ بن گیا پھر تجھے چٹے لباس میں ملبوس کیا گیا سارا شہر تیرا مو دیکھنے آ رہا ہے سوچ ذرا تو کہاں کھڑا ہے اللہ اکبر کہا کہ اس کو غسل دے دو انگنگ پہ خوشبو لگا دو اس کو چٹے لباس پہنا دو پھر کہا اس کو اٹھاؤ عزاز کے ساتھ ایک جلوس لے کے چلو اس کی تقریم میں پھر کہا اس کو ایک آدمی نہیں اٹھائے گا چار آدمی اٹھانا پھر کہا تم بھی کندہ بدل بدل کے چلو اور ساتھ تعقید کر دی تیز نہ چلنا میرے شاکار کو جٹکا نہ لگ جائے اور پھر تیرا عزاز دیکھو تیرا تیری تقریم دیکھ کہ قابل کا امام بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہے تیری میت آگے پڑی وقت کا غوث بھی ارازہ بڑھانے آئے تو وہ بھی پیچھے کھڑا ہے تیری میت آگے کہا دیکھ ہم نے تجھے تقریم دی تیرے لیے گھروندہ بنا رہا گیا اس میں تجھے اتارا گیا پھر مٹی ڈالی گئی اور پھر ہم نے تجھے سوال و جواب شروع کیا کسی کے سامنے تجھے رسوا نہیں کیا اے انسان تو آنا تو ہے پھر جو کفن میں مو چھپا کی آتا پھرے گا آجا ابھی آجا اس کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ماغر رکا بے رب بے کل کریم آجا تیرا رب بڑھائی کریم یا کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے اپنے بندوں کو یوں بھی بھاگے ہوئے کوئے ماغر رکا بے رب بے کل یہ کس کو کہا جا رہا ہے ماغر رکا جو مغرور ہے جو سرکش ہے جو دھوکے میں مبتلا ہو گیا اس کو اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں کبھی پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا آپ نے سختگیر استاد کو شاگرد کا پیچھا کرتے دیکھا ہوگا نیب والوں کو سیاست دانوں کے پیچھے بھی دھوڑتا دیکھا ہوگا آپ نے لیکن کبھی یوں بھی ہے کہ مجرم بھاگا ہوا سرکش آجا پلٹ کے رب بڑائی کریے یوں بھی کبھی ہوتا ہے ساری دنیا کا شہر میں چھوڑ دو تو اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو جتنی ان لفظوں سے ٹپک رہی ہے ماغر رکھ مامِ اموم ہے اور اس کا حسن ملحظہ کیجئے اللہ آواز دیکھا ہے اوہ بھاگنے والے وہ کون سی شہر ہے جس نے تجھے میرے سے دور کر دیا دولت حسن جوانی اقتدار وہ کون سی شہر ہے آجا پلٹ کے اب بھی میری رحمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں آجا میں یہ نہیں دیکھوں گا تو مجرم کتنا بڑا ہے میں یہ دیکھوں گا تو میری چوکھٹ پہ آئی ہے یہ اس کی رحمتوں کا روح ہے آگے دیکھیں اللہ زی خالق کا کہا کہ میں تجھے اس لیے آوازیں دے رہا ہوں میں تیرا خالق جو لگتا ہوں دیکھ میرا رشتہ کتنا غور ہے میں تیرا خالق لگتا ہوں دیکھئے ماں اولاد سے پیار کرتی ہے اور دنیا کے کسی طرازو پہ ماں کا پیار نہیں دولا جا سکتا سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کی لوٹو وہ درد وہ درد وہ محبت وہ اپنائیت وہ کسی نے کہا آلی مرتبت ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چلے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے آلی جناب حضرت صاحب مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب جناب یہ یہ الخاب دیے جاتے ہیں ان الفاظ میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے ہوئے ببلو اور ہوئے مٹھو کے اندر رکھی گئی ہے ماں اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے دکھ جھیل لیتی ہے تکلیفیں برداش کر لیتی ہے غریب ماں تو کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑے تو اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے اس سے بھی گریز نہیں کرتی وہ کیا کسی نے کہا تھا شہر میں آ کر پڑنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں اتنا پیار اولاد سے کیوں کرتی ہیں آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے یہی سبب ہے آپ ذرا دیکھئے جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے پیار کا ٹھکانہ کیا ہو ماں نے جنم دیا ہے خلق نہیں کیا جس نے جنم دیا اس کا پیار بھی تولہ جا سکتا اور جس نے خلق کیا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ زی خالقہ کا دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے میں تیرا خالق لگتا ہوں آجا پلٹ کے اس کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہیں تو یہ مواقع ہمارے لیے عبرت کے مواقع ہیں بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے مرہوم و مغفور بزرگ جناب شیخ سرور صاحب مرہوم و مغفور کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے ان کی قبر کو وسیع کشادہ منور خوش مدار اور ٹھنڈا کرے اور ہم سب کو عبرت کی راہیں عطا کر دیں اخروی زندگی کے لیے اچھے عمال بجا لانے کی توفیق لے اور خاندان کے جملہ افراد کو اللہ اپنی جناب سے توفیق سبر دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین مالک اٹھوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں پھیلی ہو جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں بخت کی بہاریں مقسوم ہوں اپنی پناہوں کا حسار دیا جائے محبوب کریم کی غلامی میں زندگی سی میں موت عطا کر دی جائے نفس و شیطان کے مکرو فریب سے دجل و تلبیسات سے حفاظت کی جائے اے اللہ ہم تیرے آجز ناطوان اور کمزور بندے تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے شیخ صاحب کے لیے مغفرت و بکشش کا سوال لیے تیری چوکھٹ کے بکاری بن کے ہاتھ پہلائے حاضر ہیں اللہ ہماری التجا سفارش ان کے حق میں قبول فرما اللہ ان کی زندگی کے سغائر کا بائر اپنے کرم سے معاف فرما دے ان کی ہر نیکی ہر اچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے ان کی غفران و مغفرت کا سبب بنا دے اللہ ان کو قبر میں آسودگی عطا کر دے ان کے برزخی قوایف اپنے کرم سے درست فرما دے ان کی قبر کو کشادگی عطا کر دے نور و نکہت سے مالا مال کر دے جتنے لوگ آئے اللہ سب کے گھروں میں برکتیں ڈال دے اللہ ہم سب کے فوش و دوران کی مغفرت فرما دے اس بستی کے مکینوں کے حال پہ رحم فرما جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں سب کے گھروں میں برکتیں ہیں ناظر فرما اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق دے معاد کی فکر کی توفیق دے اللہ ہمیں غفلت سے نکال کر کے اللہ اپنے طالب بندوں میں شامل فرما لے وصل اللہ تعالی علی نبی الامین وعالی وصحابی حجمین برحمتی کا یاد